السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید رکھتا ہوں کہ حریت ہوگی انشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے چوزہ کے ساتھ ہوں جو کہ ایک اوپر اپنے ماں کے ساتھ ہے لیکن بہت زیادہ گرمی کر رہی ہے گرمی بہت زیادہ ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کے ساتھ دو بچے ہیں ان کی تبدیر توڑینا ساتھ ہو گئی تھی اس کی وجہ سے کہ ہم نے پراک دانیں گرم خوراک دیتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں کو بیماری لگ گئی ہے اور پہلے تو ابھی بہت زیادہ گرمی اور سورج بین کے سکیچ پر آ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس دنوں میں تو سورج بہت تیز ہوتا ہے دو تین دن ماں سمجھ چاہتا ہے لیکن پھر سے ماں سن بہت گرم ہو گئے پہلے تو یہ پردہ سائی کر رہا ہوں کہ یہ سورج سے بچے آئے دیکھ سکتے ہیں بس توڑا سا سین کیا بس اتنا ہو گئے کہ سورج سے پس سکتے ہیں یہ یہ تو ماشاءاللہ صحیح ہے یہ وہ جو نیچے والا ہے وہ بہت خراب ہے کہ وہ بلیک اس کے ماں نے بھی دوسری مادی سے جنگ کیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اچھا یہ ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو بچے ہیں یہ بھی انشاءاللہ پک لیں گے اور اس کے لئے مرحم کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا چلنا بھی کمزور ہو گیا ہے اس کے لئے مرحم مرحم کے در ہے ادھر میں رکھتا ہوں یہ ہے پولی پیکس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولی پیکس مرحم اب میں اس کو پکارتا ہوں یہ ہے یہ ہی ہے پکڑ لیا یہ آپ دیکھیں اس کے پہوں پہ زہم ہے اور اس کے چونچ پہ دو دانیں انشاءاللہ اس پہ مرحم لگائیں گے لگایا بھی ہے توڑا گزارہ ہو گیا ہے انشاءاللہ ابھی بھی لگائیں گے انشاءاللہ مرحم مرحم ہے اور یہ وہ زہم ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا زہم کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ پولی پیکس انشاءاللہ اس پہ لگائیں گے اس کا الحمدللہ بہت بزار ہو گیا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور اسی طرف میں بھی یہ چونچ پہ اس پہ بھی مرحم لگاتے ہیں انشاءاللہ بہت جلٹک ہو جائے گا اس دانوں اور ماں جیسے یہ خوراک کی وجہ سے ہوا ہے ہم نے پیوڑ گرم پیوڑ دیتے لیکن ہم اس طرح چاہتا ہے کہ پیوڑ دیتے وقت اس میں توڑا پانی ڈالتے گرمیوں میں میں نے کچھ دن اس پہ کوئی بھی خیال نہیں کی تو اس کی وجہ سے یہ توڑے سے بیمار ہو گئی دانوں اور ماں جیسے دانیں نکل آئی ہیں اچھا جو اس تو وہ جو پہلے آپ نے دیکھ لیا وہ تو اسٹرولوپ تھا اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ ہے اسیل کا ماشاءاللہ بہت کچھ گزارہ ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو چکا ہے اس کا یہی دانہ اور انشاءاللہ دو تین دن میں گر جائے گا انشاءاللہ اس کو بیمار ہم لگاتے ہیں بس یہی پولی پیک سے دونوں کو لگایا انشاءاللہ بہت اچھ بچے ہیں ماشاءاللہ سے اسیل کے بہت اچھا بچے ہیں اور دوستو یہ ہمارے گھر کے پول ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنگی پام ہے اور یہ جو چوٹے چوٹے پول ہوتے ہیں مختلف قیار میں یہ ہوئی ہے اور یہ نظر اور بھی لگے ہوئے ہیں یہ ابھی لگائے ہیں لیکن چوٹے ہیں انشاءاللہ لگنے کے بعد بھی آپ کو اس کی ویڈیو دکھائیں گے یہ بہت سارے اپنے گھر کے گھر کے اپنے پودے لگائے ہیں اس شاپروں میں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ بہت سارے پودے لگائے ہیں یہ مانی پلانٹ ہے میرے حیال میں ایک یہ ہی ہے لیکن یہ بھی مانی پلانٹ ہے یہ بھی مانی پلانٹ ہے اور یہ اور خوبصورت خوبصورت پودے ہیں لیکن یہ بھی نہیں دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت سارے پودے ہیں